موسیقی اس لیکچر میں ہم کچھ ریل لائف پرابلمز کو سٹیڈی کریں گے جو کہ کوڈیٹک ایکوئین پر بیس کرتے ہیں اس طرح کے جو پرابلمز ہوں گے ان کو سالو کرنے کے لیے کچھ جو چیزیں ہیں وہ اب حرمے کریں گے سب سے پہلا سٹیپٹو آپ یہ کریں گے کہ انناون کونٹیز جو ہوں گی ان کو ہم ایکس یا وائے سپوز کریں گے سپوز دی انناون کونٹیز x اور y کوئی بھی ورییبل دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو بھی ہمارا پرابلم ہوگا اس کو ہم سیمبلز کی فارم میں لے کے آئیں گے ٹرانسلیٹ دی پرابلم انٹو سیمبلز اور تیسا سٹیپٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کچھ جو کنڈیشنز دی گئی ہوگی ان سے ہم ایکسینز بنائیں گے فارم دی ایکسینز سیٹسفائنگ دی گیون کنڈیشنز ایک پرابلم لیتے ہیں اور اس میں ہم اس ٹیسٹ سیکھتے ہیں پرابلم ہمارے پاس یہ ہے دیوائید 12 into 2 پارٹس such that مقارب چرا یہ دیوائید حقیت جوائید تو بلیکحورد جوائید اگلیو جوائید وہ جوائید سب سے پہلے تو پرابلم کو سمجھیں کہ ایک جو نمبر ہے 12 اس کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ڈیوائیڈ اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ جو دو پارٹس ہوں گے ان کے جو سکیلز کا سم ہوگا وہ گریٹر ہوگا کتنا گریٹر ہوگا 4 گریٹر ہوگا کس چیز سے ان کی جو پرادکٹ ہوگی اس کے ٹوائیس سے 4 گریٹر ہوگا سب سے پہلے جو انناون ہیں ان کو ہم x consider ایک اگر ہم نمبر کو consider کر لیں x لیٹ کے جو اس کا 12 کا 1 پارٹ ہے وہ ہوگا x then definitely جو دوسرا پارٹ ہوگا وہ ہمارے پاس 12 minus x ہی ہوگا کیونکہ اس نے بتا دیا کہ اس کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک x ہے تو دوسرا definitely 12 minus x ہوگا اب اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ sum of their scales ان کے scales کا sum کر لیں sum of scales sum of scales ہو جائے گا x square plus 12 minus x square sum of scales is greater than twice their product by 4 سب سے پہلے تو پروڈکٹس دیکھ لیں product of numbers آ جائے گا x into 12 minus x اس کا twice کر لیں twice means 2 سے multiply کرنا ہے اب جو ہمارے پاس condition ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں ان equations کی فارم میں condition ہمارے پاس یہ ہے کہ sum of scales جو ہے وہ ہمارے پاس greater ہے twice of the product by 4 جس کا مطلب ہے کہ x square plus 12 minus x whole square minus 2 x into 12 minus x is equal to 4 یہ equation یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس sum of scales ہے یہ greater by 4 ہے from twice of the product of parts اب یہ ہمارے پاس equation بن گئی ہے اور اس کو ہم نے solve کرنا ہے اس کو اب solve کرنا تو کوئی مشکل نہیں رہا گیا simply یہ square open کر لیں اور اس کے بعد add subject کر لیں تو ہمارے پاس یہ quadratic equation بن جائے گی solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x square plus 144 minus 24x plus x square minus 24x plus 2x square is equal to 4 simplify کریں گے تو equation ہمارے پاس بن جائے گی x square minus 12x plus 35 is equal to 0 اور جب اس کو by factorization solve کریں گے تو اس کے ہمارے پاس factors بنیں گے x minus 5 and x minus 7 is equal to 0 تو ہمارے پاس numbers آ گئے x is equal to 5 and x is equal to 7 اگر ہمارے پاس ایک part 5 ہوگا تو دوسرا 7 ہوگا اور definitely اگر ایک 7 ہوگا تو دوسرا 5 ہوگا اس طریقے سے ہم نے جو real life problems ہیں ان کو equations کی form میں لے کے آکے ان equation سے ان کا solution نکالنا ہے next problem ہمارے پاس ہے the length of a room is 3 meters greater than its width if the area of room is 180 square meters find length and width of room سب سے پہلے ہم ویس توز کرتے ہیں کہ اس کی جو width ہے وہ x ہے let width width of room is x then ہمارے پاس length of room ہوگی is x meters ہے تو اس نے کہا ہے length of room is 3 meters greater than its width it means that length of room is x plus 3 اور کنڈیشن ہے area of room is 180 square meters area ہمارے پاس ہوتا ہے length into width so x into x plus 3 is equal to 180 یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوجائے گا x square plus 3x minus 180 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی اس کو ہم solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس by factorization گئے تھے اس کے factors بنیں گے x plus 15 and x minus 12 is equal to 0 x کی ہمارے پاس 2 values آگئیں x is equal to minus 15 and x is equal to 12 اور جیسے کہ length یا width جو ہے وہ کبھی بھی negative نہیں ہو سکتی تو ہم نے x کو width جو ہے let کیا ہوا تھا تو یہ جو x ہے یہ width ہے تو x is equal to minus 15 یہ تو 4 ہی نہیں سکتا کیونکہ width جو ہے کسی بھی چیز کی negative میں نہیں ہو سکتی so x is equal to 12 it means that width of room is 12 meters and length کتنی ہوگی پھر length is equal to x plus 3 12 plus 3 which is equal to 15 width جو ہے وہ ہمارے پاس 12 meter ہے اور length جو ہے وہ ہمارے پاس 15 meter ہے جو real life problems ہیں ان کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں ہم نے find کرنی ہے ان کو let کر لیتے ہیں کسی variable کے equal ہم نے یہاں پہ length اور width find کرنی تھی تو ہم نے width کو جو ہے وہ let کر لیا x کے اور اس نے بتا دیا کہ جو اس کی length ہے وہ 3 meters greater ہے اس کی width سے so length آگئی x plus 3 اور اس کے بعد جو conditions دیگی ہوتی ہے اس condition کو equation کی form میں لے کے آتے ہیں condition بتائی کہ area is 180 square meter اور area ہمارے پاس ہوتا ہے length into width means that x into x plus 3 is 180 solve کیا ایک equation بن گئی اس equation کو solve کیا variable کی value آگئی اس variable کو ہم نے width کے equal put کیا تھا تو یہ ہمارے پاس width کی value ہے اور اس کے بعد given condition سے ہی کہ اس نے بتا دیا کہ length جو ہے وہ 3 meters greater ہے width سے تو اس میں add کر دیا تو ہمارے پاس length آگئی exercise number 4.10 جو ہے اس میں سارے real life problems دیے گئے ہیں اور ان کو ہم نے ingredients کی form میں لے کے آنا ہے اور ان ingredients کو solve کر کے ان کا solution find کرنا ہے اس سے next lecture میں ہم exercise number 4.10 میں جو problems ہیں ان کو solve کریں گے ڈیویس ڈیویس